عوض باللہ امن شیطان رجیم وسماللہ الرحمن الرحیم رویل یو ٹی بی آپ کی خدرت میں حاضر ہے اور السلام علیکم عرض کرتا ہے روس اور یوکرین کی جنگ کو آج 196 دن ہو چکے ہیں آج کی ویڈیو میں تفسرہ کریں گے روس اور یوکرین کی جنگ کے متعلق کہ یہ جنگ کہاں تک پہنچ رہی ہے روس کے کیا مقاصد ہیں چیچن لیڈر رمضان قدروف کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں یاد آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے صلاح کی بات کی تھی اور پھر یہ بتایا ہے ہمیں کہ رومی دھوکہ کریں گے اور ایک بڑی ملحمت القبرہ کا آغاز ہو جائے گا متفرق واقعات اور موضوعات پر تھوڑا سا تفسرہ کرتے ہوئے ویڈیو کو کنپلوٹ کریں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے علاوہ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دمائیں بات کرتے ہیں روس اور یوکرین جنگ کی جو اس وقت ایک طویل مرحلے میں داخل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے روس کی کیا سٹریٹیجی ہے صدر بیوٹن کیا سوچ رہے ہیں پورا ویسٹ اس کے متعلق چیمگویاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن ہم اپنی تمام تر ویڈیوز میں تفسروں کو پیش کرتے ہوئے یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ تیسری عالمی جنگ کا آگاز ہے جہاں پر ہمیں یہ نظر آئے گا کہ روس اور ویسٹ ایک بڑی لا متناہی جنگ میں علشتے ہوئے نظر آئیں گے ہو سکتا ہی یہ جنگ صدر 2030 تک جاری رہے اور اس کے مختلف جہت ہوں گے مختلف پہلو ہوں گے جن پر تفسرہ کرنا بہت ہی دلچسپ ہوتا چلا جائے گا اب نظر یہ آ رہا ہے کہ روس نے نور سٹریم جو کے پائپ لائن ہے وہ گزرتی ہے روس سے اور جرمنی تک جاتی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سبندر کے راستے گزاری جاتی ہے اس کو مکمل طور پر گیس پرون جو کمپنی ہے اس نے بند کر دیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس نے مغربی پاوندیوں کی وجہ سے اس پائپ لائن کو بند کیا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ لا متناہی مدد تک کے لیے بند کر دی گئی ہے یقیناً اس سے ایک بڑا انرجی کرائسس پورے یورپ میں نمودار ہو رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پورا یورپ آنے والی دو سردیاں ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے کرے گا بتایا جا رہا ہے کہ اس انرجی کرائسس کی وجہ سے پورے یورپ نے جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ انتہائی تیزی سے بڑھتی بھی نظر آئیں گی یہاں سوٹسل لینڈ کے حوالے سے بھی ایک خبر منظر عام پر آئی جس میں بتایا یہ گیا ہے کہ سوٹسل لینڈ نے ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جو کہ زیادہ انرجی یوز کریں گے انتہائی خطرناک صورتحال یورپ میں اور امریکہ میں نمدار ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کیلیفونیا کی ریاست امریکہ نے بھی انرجی امرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ روس کی سٹریٹیجی یہ ہے جو کہ اب سمجھ میں بھی آتی ہے جس طریقے سے مغرب یہ چاہ رہا تھا کہ روس کی معیشت کو اس بڑی جنگ میں تباہ کیا جائے اسی طریقے سے روس نے پوری طریقے سے تیاری کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس جنگ کو طول دیا جائے تاکہ مغرب کی ایکانومی کو خراب کیا جا سکے اور برباد کیا جا سکے ایک انتہائی آسابی جنگ جو ایک دوسرے پر مسلط ہو رہی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں کون کامیاب ہوتا ہے اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں روس کامیاب ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے رمضان قدیروف جو کہ ایک چیچن لیڈر ہیں ان کے حوالے سے بھی اب یہ خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا وقت قریب آ گیا ہے کہ وہ ریٹائر ہو جائیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بڑی خبر بھی ہمیں منظر عام پر نظر آتی ہوئی نظر آئی جہاں اس وقت روس کے ایک وزیر نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ رمضان قدیروف کو جو یوکرین سے علاقے چھینے گئے ہیں یعنی جو مشرقی یوکرین کے علاقے ہیں ان کو چھین کر ان کے حوالے کیا جائے گا اور ان کو گورنر بنایا جائے گا ان علاقوں کا ایک جہای اہم خبر تھی جس سے یہ محسوس ہوتا ہے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو چہچن جنگ جو ہیں چہچن سپائی ہیں ان کا کتنا کردار یوکرین کی جنگ میں رہا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عدیث سے کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ تم رومیوں کے ساتھ صلاح کرو گے اور پھر رومی دھوکہ کریں گے اور پھر اب یہ نظر آ رہا ہے جیسے کہ ہم اپنی مختلف ویڈیوز میں بیان کرتے رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ترکی پر ایک بڑا حملہ ہوتا ہوا نظر آئے گا ایک استمبول کی لڑائی شروع ہو جائے گی اور پھر ہمیں فتح قسطن دنیا کا وہ واقعہ اور عزت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے متعلق جو واقعات ہیں وہ ظہور پذیر ہوتے ہوئے آئندہ سالوں میں نظر آئیں گے لیکن ابھی فی الحال یہ لگتا ہے کہ رمضان قدیروف کا ایک بہت بڑا کردار یوکرین جنگ میں رہا چیچن جنگجووں نے یہ علاقے روسیوں کو جیت کر دیا ہیں جتنی بھی خبریں آتی ہیں ویڈیوز آتی ہیں اس میں صاف یہ نظر آتا ہے کہ چیچن جنگجو آگے بڑھ کر حملہ کرتے ہیں وہ ہراول دستے کا کردار قدا کرتے ہیں اور شہروں کو فتح کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہمیں نظر آتا ہے ترکی کے حوالے سے جہاں بات ہوئی وہاں یہ بات بھی منظر عام پر آئی کہ ترکی کے صدر اردوگان نے کہا ہے کہ یونان کے حوالے سے ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایجینسی ابھی ایجینسی کی ہم پکچر آپ کو دکھائیں گے اور تاریخی پسپنظر بھی بتائیں گے انہوں نے یہ کہا کہ ایجینسی میں جو جزائر ہیں جن پر ڈسپیوٹ چل رہا ہے حالیہ دنوں میں یہ بات نظر آئی کہ جب اس پر ترکی جہاز پرواز کر رہے تھے تو ریڈار میں لوک کر لیا گیا تھا اور گریز جو ہے وہ آرڈر دینے والا تھا کہ ان جہازوں کو فائر کیا جائے لیکن پھر بعد میں روک لیا گیا بہت زیادہ کشیدگی ان دونوں ممالک کے درمیان نظر آ رہی ہے لگتا یہ ہے کہ دوہزار تئیس میں ایک بڑی لڑائی ان دونوں ممالک کے درمیان چھڑ سکتی ہے یہاں اردوگان نے یاد دلایا کہ آپ یاد کریں ازمیر کو جو کہ یونان سے چھڑا لیا گیا تھا جب جنگ ہوئی تھی ترکی اور یونان جنگ بہت اہمیت کی حامل کیونکہ سن انیس سو بائیس میں ایک بڑی لڑائی چھڑی تھی جس میں ترکی نے یونان کو شکست دے دی تھی تو اس سو سالہ تقریبات کا جو ایک مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آیا یہاں آپ کو تاریخی واقعات تھوڑا سے اور بتاتے چلیں کہ ایک قدیم دشمنی ان دونوں ممالک کے درمیان ہمیشہ سے رہی ہے اسلام آنے سے پہلے بھی جو ٹرائی اور ٹروجن وارز لڑی گئی تھی اسی میں ان دونوں ملکوں کا ان دونوں ریاستوں کا بڑا اہم کردار رہا یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ ازمیر کا علاقہ یہ وہی ٹرائی کا علاقہ ہے جو کہ قدیم زمانے سے مشہور ہے عمر کی اسی شہر کے جو دفاع میں لڑی گئی جنگ تھی جو دس سال تک جاری رہی تھی اس کے متعلق ذکر آتا ہے جب یونان اور ٹرائی کے درمیان بڑی جنگیں ہوئیں کیونکہ یونان کی شہزادی ٹرائی بھاگ کر یہاں پر ہیلن جو تھی وہ ٹرائی کے اس جگہ پر آ گئی تھی جس کی وجہ سے یونانیوں نے جگہ پر حملہ کیا تھا انتہائی اہمیت کا حامل چونکہ یہی علاقہ آگے چل کر جو ہے پھر ہمیں استمبول کے راستے کو کنٹرول کرتا ہوا نظر آتا ہے یہاں آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر کی طرف جاتا ہوا پھر ہمیں آپ بنائے باس فورس اور استنطنیہ نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حالات میں جو کہ اس وقت نمودار ہو رہے ہیں مسلمانوں کو متحد ہونے اور یک سانگاہ عمل اختیار کرنے کی توفیق کتا فرمائے کمی سمامی